شیرونی کسی جگہ کے اوپر چیلنج نہیں کیا جا سکتا میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر آدم عمران خان نے ہائی مورل گراؤنڈ لیا ہے نہ صرف انہوں نے بیرونی سادش کو ناکام بنایا بلکہ بیرونی سادش کو ناکام بناتے ہوئے اسمبلیاں تحلیل کر کے جو صدر کو انہوں نے ایڈوائز کی پاکستان کی عوام میں جانے کا فیصلہ کی ہے اب جو ہے جو ان کی حکومت گئی ہے وہ عوام میں جانے کا فیصلہ کر رہے ہیں اور یہ جتنا قداروں کا ٹولہ زمین فروشوں کا ٹولہ جو بقاؤ مال ہے جو پوری قوم کو بھکاری کہہ رہے تھے اب وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں مانتا ڈپٹی سپیکر کے فیصلے کو شباز شریف کہتے ہیں میں نہیں مانتا تو میں شباز شریف کو کہنا چاہتا ہوں کہ بیکرز کانٹ بی چوزرز یعنی کہ اب آپ کو یہ فیصلہ ماننا پڑے گا اور اس فیصلے کو میں سمجھتا ہوں کہ کسی قسم کی کوئی آئین شکنی نہیں ہے آئین کا تحفظ حاصل ہے شباز شریف پوری قوم کو بھکاری کہتے ہیں لیکن یہ نہیں بتاتے کہ قوم کو بھکاری کہنے والے ان کے مقصود چپڑاسی جو ہے اور ان کی رمضان شگر مل کے چودہ ملازمین کیسے عرب پتی ہو جاتے ہیں قوم آپ کو بھکاری نظر آتی ہے معاملہ یہ ہے چاہے فضل الرحمن ہو چاہے آصف علی زرداری ہو چاہے شباز شریف ہو آج پاکستان کی عوام نے امریکہ کے جو کٹ پتلیاں ہیں چہرہ بھی دیکھا ہے آج صحیح معنوں میں عوام کی فتح بھی ہوئی ہے اور آج صحیح معنوں میں یہ سرپرائز ہوئے ہیں اور اب ان کی کامپے ٹانگ رہی ہیں اور پیسے پورے کرنے کے لیے ایک جلی فرضی اجلاس بلایا ہوا ہے اور آج اس طریقے سے ان منحرف زمین فروشوں کو لے کر آ رہے تھے مجھے پتھر کا زمانہ یاد آ گیا جب ماضی میں غلاموں کی بولیاں لگا کرتی تھی سندھ حکومت کا ایک ایک وزیر اپنے غلام کو موہشیوں کی طرح ہان کے لے کے جا رہا تھا کھینچ رہا تھا یعنی اتنی بد تہذیبی میں نے پاکستان کی جمہوری عمل کے اندر جو ہے وہ نہیں دیکھی جو انہوں نے قائم کی ہے جو انہوں نے گویا تھا وہی انہوں نے کاٹا ہے اور میں آخر میں ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس ملک کے اندر ایک ہی کھلاڑی ہے اس ملک کے اندر سیاست کے اندر ایک ہی کھلاڑی ہے اس کا نام ہے وزیر آدم عمران خان موسیقی